پچھلے تین سالوں سے پاکستانیوں تلال چوہدری کہہ رہا ہے اسمان ڈار اپنا سمان پیک کر جانا ہے آپ لوگ نے تین سالوں سے یہ پہلی دفعہ سٹریٹمنٹ نہیں دے رہا ہے تلال چوہدری جی بان لو اسمان تیاری کر لو آپ ان کے کلپ کیوں نہیں سناتے ہیں پچھلے دو ڈائی سالوں میں جو تریحے دیتے رہے ہیں سطیفوں کی بات کرتے رہے ہیں تریقے تمہتماد کی بات کرتے رہے ہیں تحریک چلانے کی بات کرتے رہے ہیں سر آپ نے بھی تو دوزار چودہ سے امپائر کی انگلی اٹھانی شروع کی تھی وہ آکے دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے ہیں چار سال آپ بھی انگلیاں اٹھاتے رہے تھے میں ملک صاحب آپ کے کہنے پہ یہ بھائی میرا فروری کہہ رہا ہے میں اسے دوزار تئیس فروری بھی دیتا ہوں نہیں جی بائیس پہ ابھی بات ہے بائیس سلاوات تئیس بھی دے کے جانا ہوں آپ کے پروگرام میں آپ نے یہ کلپ ریکارڈ کا حصہ رکھ لیا ہے مارچ میں پروگرام ہوگا اگر فروری میں نہیں جاتی ہے تلال کا اور میرا پروگرام ہوگا پھر مارچ میں اگر فروری میں نو کانفیڈنس نہیں آتی تو پھر کیا کریں گا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی جورت کا مظہرہ کرے گا تلال چودری اور یہاں بیٹھ کر پراپو گھنڈا جو یہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم پاکستانیوں آپ سے معافی چاہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور آئندہ میں کبھی ٹی وی چینل پہ آپ کو نظر نہیں آوں گا میں نے کافی آپ لوگوں نے ساتھ رکھا ہے ٹی وی چینل کی پر مندینہ لگائیں معافی مانگ لیں نہیں ویسے بھی مانگ لیں یعنی چاہیے آتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں پاتے کرتے ہیں غریب آدمی کی بات کرتے ہیں مل صاحب غریب آدمی کی بات کرتے ہیں میں تلال کم از کم یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ کو تھوڑی سی شرم ضرور آتی ہوگی کہ جب فیصل آباد کے لوگ آپ کو ہیلتھ کارڈ دکھاتی ہوں گے ہر خاندان کے پاس الحمدللہ فیصل آباد میں ہیلتھ کارڈ ہے شرم اس بات کی آتی ہوگی چالیس سال اقتدار بے رہے ہیں تباہ کیا ہیلتھ سسٹم پنجاب کا ہسپیٹل ٹھیک نہیں کیے میرے لیڈر نے میرے پرائم منسٹر نے ڈھائی تین سال کے عرصے میں فیصل آباد کے ہر خاندان کو امپاور کر دی ہے دسلا کے ہلتھ کارڈ سے تھوڑی سی شرم ضرور آتی ہوگی فیصل آباد میں کامیاب جوان پروگرام سے جو ہزاروں نوجوان کاروبار کر رہے ہیں روزگار دے رہے ہیں کتنے ہزار ہیں فیصل آباد تعداد بتا دیں کیونکہ آپ نے کافی بڑا چھکا مارنے کی کوشش کی ہے فیصل آباد میں ہزاروں مارنے کی تعداد بتا دیں میں بریک لیلے تو آپ چیک کر لیں نمبر ملک صاحب ایک منر ایک بات فیصل آباد پہ کریں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں میرے بھائی پوری جواب دینا پورا موقع دوں گا پورا جواب دوں گا میں نے سنا ہے نا مجھے کمپلیٹ کرنے دو میں تھوڑی سی شرم آتی ہوگی جب ہزاروں نوجوان سکل سکولشپس لے گئے فیصل آباد میں کامیابی سے کار رہے ہیں میں آ رہا ہوں پروگرام کرنے گھنٹا گھر چونگ میں پروگرام کروں گا نوجوانوں کا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ بھائی اخلاقی جورک کا مزہرہ کرے گا اس پروگرام میں آئے گا جوا بنے گا جو ہم نے فیصل آباد کے نوجوانوں کو امپاورٹ کی ہے ایسے کرتے ہیں ایک منٹ رکیے پھر جائیں پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں